میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ پچھلے کئی مہینوں سے جب سے کوویڈ پینڈیمک جو فیلا سکول بھی ہمارے بند رہے کاروبار بھی کچھ حد تک بند رہے اور اس دوران والدین اور سکولوں کے درمیان فیس کے معاملے میں کچھ گلت فہمیاں جو ہے وہ ابر آئی ہے اس سلسلے میں ہم نے آپ لوگوں کو مدو کیا ہے تاکہ والدین کو جو شکوک شباب ہیں شباہ ہیں ان کو دور کریں ہمارے لئے سب سے مقدم والدین ہیں سکول اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان والدین کا ہے جن کے بچے ہمارے سکولوں میں زیر تعلیم ہیں ہم بڑے شکر گزار ہیں والدین کے کہ انہوں نے اس گمبیر صورتحال میں بھی ہمارا تعاون کیا ہمیں تانگ کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہمارے کارل کو انہیں جواب دیا لیکن حالات ایسے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ کمیونکیٹ ساری باتیں نہ کر پائیں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت زیر بحث تھا پوری ہندوستان میں پورے ریاست میں وہ سکولوں کی فیس کے متعلق تھا ہماری فیس پرگزیشن کمیٹی جس کے چیئرمین ایک ریٹائرز ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ اپروو کرتا ہے وہ ہمیں ایک اختیارات دیتا ہے کن قوانین کے تحت کس ضابطے کے تحت آپ والدین سے فیس ادا کریں گے تو جو ان کا سرکولر ہے ہمارا اٹھائیس ایک دوہزار انیس کا ہے اس میں انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ دو قسم کی فیسیں جو ہیں آپ والدین سے چارج کریں گے ایک اینویل چارج اور پھر ٹیوشن فیس وقتاً فقتاً ان دو فیسوں کے متعلق سوالات ابرے کورٹ میں لوگ گئے پریس میں آئے لیکن ہمارے کمیشنر شکری جو ہمارے تھے انہوں نے دو آرڈر نکالے ایک تیس مارش کو ایک چودہ مئی کو اور دونوں میں انہوں نے والدین سے یہ گزارش کی ہے کہ سکول نہیں چل سکتے کیونکہ نبی پرسنٹ سکول ہمارے قرائے کے مکانوں میں چل رہے ہیں گورنمنٹ نے یہ بھی آرڈر کیا کہ جو بھی آپ کا ایمپلائی ہے جو بھی ملازم ہے نہ اس کو آپ نکال سکتے ہیں نہ اس کو آپ تنخواہ کاٹ سکتے ہیں ہم کو ہم نے پوری پیس دینی ہے تو صاحب بظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ پیرنٹس ہمیں تعاون نہیں کریں تو اتنے گھر جو ان پرائیوٹ سکولوں پر چلتے ہیں یا جو اخراجات ہمارے ہیں وہ ہمیں نہیں ہم کر سکتے ہیں تو ہماری معدبانہ گزارش ہے پیرنٹس سے ان والدین سے جن کو شکوش بات ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے بجائے کسی اور ایجنسی کے پاس جانے کے ہمارے اپنے سکولوں کی منیجمنٹ کے ساتھ بات کریے یہاں ہماری پرائیوٹ سکول ڈوڈا کی جو ایسوشن ہیں میرے ساتھ چنڈل صاحب بیٹھے ہیں سینئر ہم سب سے سینئر ہیں جہدر شہاب صاحب بیٹھے ہیں جہدر شریف صاحب بیٹھے ہیں جہدر سے ہمارے زرزوان صاحب ہیں یہ سرے لیڈنگ سکول کے پرنسپلز و آنرز ہیں تو ان کے پاس جانے جانا چاہیے بجائے کسی میڈیا میں بات کرنے کے یا شکایت داری کرنے کے کیونکہ ہماری کا علاج تو ہستال میں ڈاکٹر کے پاس ہوگا وہ بس اڈے پرنے ہوگا فیز کا مسئلہ اگر سکولوں والدین کے درمیان ہے تو سکولوں کے ساتھ ہی تعاون کر کے اس کو نگوشیٹ کر کے ہو سکتا ہے ہماری دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان پیرنٹس کو راحت دے دی جن کو ہم نے یہ سمجھا کہ واقعی ان کو نقصان ہوا یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری فیز کو برداشت کر سکتے ہیں یہ کہنے کی باتیں نہیں ہر سکول یہ کرتا ہے ہر سکول ریائت دیتا ہے اس کے پاس دل ہے پتھر نہیں ہے وہ بھی سمجھتا ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ والدین کسی طرح سفر نہ ہو جائے اس سلسلے میں ہم نے فیصلہ لیا ہے گورنمنٹ کا آرڈر بھی ہے کہ ہم اس سال کوئی ایڈمیشن فیز نہیں لیں گے ہم لیں گے تو اینیول چارج جس کی حد جو ہے گورنمنٹ نے چھ ہزار مقرر کی ہے چاہے وہ نرسری سے لے کر بارمی تک سکول چلتا ہے اس کو اس حدود کے اندر رہنا ہے اور اگر اس سے اوپر لینی ہے تو اس کو فیس پسکیشن کمیٹی سے جو ہے برائے راست فائل ویج کر اپروول لینی ہے اور اسی طرح ٹیوشن فیس ہے اس کا بھی دائرہ مقرر کر دیا گیا ہے تو اس میں آپ کو کوئی دھویدہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سکول جو ہے وہ اگزویرنٹ ریٹس پر زیادتی کر رہا ہے یا زیادہ آپ سے لیتا ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ سکول بھی اس زمن میں فیس کے زمن میں بڑے احجات سے کام لیتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہمارا سکول اگر چلتا ہے تو ان والدین کی فیس سے چلتا ہے جن کے بچے ہمارے پاس ہیں ہاں دیکھئے وہاں ایڈمیشن فیس کا بہت بڑا ذکر کیا گیا ہے دو ترہ کی تین ترہ کی فیسے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کیپشن فیس کیپشن فیس یا ایڈمیشن فیس یہ ہمارے ڈوڈا میں پرابلم نہیں ہیں یہ بڑے شہروں میں پرابلم ہیں جہاں وہ پچاس پچاس ہزار روپیہ فیس لیتے تھے تو ہم اینیویل چارجز جو فیس فیگیشن کمیٹی نے کیا ہے اتر صاحب نے جائن کیا ہے ہم بڑے امید ہیں امید رکھ رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے انہوں نے اشواسن بھی دیا ہماری ایسوشن کو کہ ہم دونوں والدین کا بھی کھایا رکھیں گے اور سکولوں کا بھی کھایا رکھیں گے آج کے بعد جو وہ کام کریں گے اس میں دونوں پارٹیز کا خاص کی علاج رکھا جائے دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی سکول کے مطلب آپ کو کوئی شکایت ہے وہ میرے پاس آئے ہیں ہمارے چنڈل صاحب کے پاس ہے ہمارے شواب صاحب کے پاس آئیں تو ہم سے بات کریں اینول چارجز کے لئے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے میرے خیال میں اس میں ایسا ہے کہ ابھی آپ نے سوال اٹھایا کہ اینول چارجز لینے کے لئے منع کیا گیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ گلت فہمی ہے لوگوں کی آپ کو اینول چارجز لینے ہیں بچے سے اور منتھلی ٹوشن فیس لینے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بچے سے کوئی چارج نہیں لینا ہے اور جہاں تک ڈسٹک ڈوڈا کی بات اگر میں کرتا ہوں تو یہاں پہ ایسا کوئی سکول ہے ہی نہیں کہ جس کی کوئی بہت زیادہ فیس ہے آج کے وقت میں پانچ سو رپیہ تین سو رپیہ ہزار رپیہ ڈیڑھ ہزار رپیہ مہنے کا کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ جو فیس ہے یہ تو صرف سکول میں آنے کی فیسے پڑھائی تو فری ہے اور اس وقت اگر دیکھا جائے ڈسٹک ڈوڈا کی اگر میں بات کرتا ہوں سب سے اچھی پڑھائی یہاں ہے میرے حساب سے ایرسٹ وائل ڈسٹک ڈوڈا میں اس وقت ہمارا ڈوڈا نمبر ون پہ ہے اور فیسلٹیز کو اگر دیکھا جائے کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے جیسے ہمارے حفیظ صاحب نے کہا فیسے پہلے کیا ہوتی تھی ایک ہم ایڈمیشن فیس لیتے تھے ایک اینوال چارجز لیتے تھے ٹیوشن فیس لیتے تھے بہت سے چارجز ہوتے تھے لیکن جیسا کی حفیظ صاحب نے کہا کہ آپ صرف اینوال چارجز اور ٹیوشن فیس پہ رکھا گیا ہے تو ابھی ہر ایک سکول یہی لے رہا ہے اب مجھے بتائے گندنا میں کوئی سکول لے رہا کیا لے رہا ہوگا سو روپیہ ڈیڑھ سو روپیہ اگر وہ دو سو روپیہ بھی فیس نہیں لے گا اپنا سکول کیسے چلائے گا ایک سکول کے پاس ساٹھ ستر لوگ کام کر رہے ہیں مجھے بتائیے ان کی سیلری کہاں سے نکلے گی اور دوسری بات جہاں تک ملازم طبقہ ہے وہ سب ہی فیس دے رہے ہیں اور اگر کوئی ایسا طبقہ ہے اس کو تو ہر سکول جو اپنی طرف سے اس کو کنسیشن دینے کی کوشش کر رہا ہے اور ملازموں کی جہاں تک بات ہے ان کو بچے پڑھانے کے لیے الگ سے ستائیس ہزار روپیہ سال کا ملتا ہے اور اسی میں سے ہمیں بھی فیس دیتے ہیں اور دیکھیں دو قسم کی بات میں کروں گا یہاں پہ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فیسلٹی چاہیے دوسرا ہم چاہتے ہیں ہم پیسہ نہیں دیں گے تو اگر مجھے ٹریٹمنٹ اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرانا ہے تو مجھے پیسہ دینا یا تو مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو بغیر پیسے کے یہ چیز نہیں چلے گی ہمارا پیرنٹ سے یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی گلہ شکوا ہے وہ اپنے ہیڈ آف دے انسٹیوشن کے پاس جائیں اس کو اپنی بات رکھیں جہاں جہاں اس کو ٹھیک لگے وہ ڈیفنیٹلی ان کو بینیفٹ دے گا جو سکول اپنے ڈھنگ سے جتنا کر سکتا ہے وہ کرے گا اب جو سکول کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ وہاں کیا کرے گا ابھی ہماری بسیں مارس سے کھڑی ہیں ڈرائیورز کو سیلری مل رہی ہے بسوں کی انشورنس بھی لے رہے ہیں آرٹی آفس والے بھی لے رہے ہیں ہم سے پینسہ جو ہے ریڈ کراس کا لیا جاتا ہے گیمز فنڈ کا لیا جاتا ہے وہ سی آفس والے لیتے ہیں یعنی کہ گورنمنٹ بھی پینسہ لے رہی ہے ہم سے دے کچھ نہیں رہی ہے پہلے ایک وقت یہ تھا کہ سکولوں کو ایڈ دیتی تھی گورنمنٹ پینسہ دیتی تھی کہ آپ چلاو اب تو کہتے ہیں کہ چلانا چھوڑ دو آپ پینسہ دو ٹھیک ہے ہمیں کوئی دکت نہیں ہمارا چل رہا ہے جو بھی جس ڈنگ سے بھی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا آپ لوگوں کو کہ یہ جو بھی بات اٹھتی ہے بڑے بڑے سکولوں کی اٹھتی ہے کون سے سکول ہیں جو سی بی ایسی افیلیٹیڈ ہیں جن کی پچاس پچاس ہزار روپے ایڈمیشن ہیں لاکھ لاکھ روپے ایڈمیشن ہیں جہاں پہ منتھلی فیس بچے کی چھے چھے ساتھ ساتھ ہزار روپے ہیں اب یہ ان کے لپیٹے میں ہم بھی آ جاتے ہیں تو ادھر جب کوئی بات آپ کے تھروں جو بات آگے جائے گی اس کی کوئی ویلیو ہوگی اگر آپ اپنے میڈیا میں بولیں گے کہ یہ آرڈر ہے اس پہ یہ چیز لکھی ہوئی پیرنٹس بھی اس چیز کو سمجھیں گے ہماری بات تو سنے گا نہیں اور کچھ لوگ تو جھوٹ کا مطلب وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی ایڈیویشن فیس ماپ بھئی وہ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں ماپ ہو گئی ہے ہم نے کب کہا ہم لے رہے ہیں ہم صرف اینوال چارجز لے رہے ہیں اور ساتھ میں ٹیوشن منتھلی فیس لے رہے ہیں ٹیوشن فیس کا مطلب ہو گیا سٹاف کی سیلری اینوال چارجز کا مطلب ہو گیا جتنے بھی ایکسپینڈیچر سال میں چلتے ہیں وہ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں پہلی بات ہے کہ کوئی بھی سکول پرافٹ نہیں لے سکتا ہے پہلے آپ اس چیز کو اپنے اس سے نکال دیجی جو بھی سکول ہے اس نے انکم ٹیکس سے ایکزیمشن لے رکھی آپ کو انکم ٹیکس کو سارا کچھ دکھانا ہے ہاں اس میں سے آپ خرچے کر سکتے ہو دیکھئے میں چاہوں میں پانچ سو کا ڈیکس بھی خرید سکتا ہوں اور پانچ ہزار کا ڈیکس بھی ہے خرچے کر سکتے ہم باقی پرافٹ نہیں کوئی لیتا ہے اگر کوئی پرافٹ لیتا ہے تو اس کا سکول الگ قسم کا ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے الموسٹ وہ پورا خرچ ہو جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں بہت سی فسلٹی اگر ہم وہ گناہنے بیٹھیں گے تو شاید یہاں میں گناہ نہیں سکتا ہوں آپ کبھی آ کر کے ہر ایک سکول میں جائیے میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہاں جا کر کے آپ دیکھیں فسلٹیز کیا ہے ان کے خرچے کہاں کہاں ہیں اب ہم ہر ایک دن میں کبھی کتنے خرچے ہو جاتے ہیں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں ایک بات اور ہے میں بتانا چاہوں گا پیرنٹ سے کہ یہ جو پیسہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم ترجیلیت میں خرج کرتے ہیں یہ خرچہ نہیں ہے یہ انویسٹمنٹ ہے یہ سرمایہ کاری ہے آپ پھور جی کا دیتے ہیں پیسہ آپ نے پچھلے پانچ اگس سے کبھی ریکوری کا مطابلہ کیا کیا کسی کمپنی سے آپ نے کہا کہ ہمارے ریٹس کم کرتو سوال اٹھ رہے ہیں سرکار اس کا ریسوانس نہیں دے رہی دوسری بات آپ کی گھر میں ڈش انٹینہ لگا ہے آپ کی دس دن ڈش بیٹھی رہتی ہے کیا آپ اس کو دو سو روپے اس میں دس دن کا کار سکتے ہو تو پھر سکول کے لیے کیوں سوالات کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو میں بتاؤں اس میں کلیر کٹ آرڈر ہے ایک پرسو آرڈر نکلا ہے کہ آپ اگر بچہ فیس نہیں دیتا ہے آپ اس کو زوم کلاس یا ویڈیو کانفرنس میں اگزمپ نہیں کر سکتے اس کو چھوڑنے سکتے ہو اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے ہو جتنے بھی ہمارے ڈوڈا کے سکول ہے ہم سب نے یہ کوشش کی کہ ہم نے زوم کلاس چلائے یوٹیوب چینل چلائے ایسی بات نہیں ہم نے کوشش کی کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پر صرف دس پرسنٹ بچہ جو ہے رسپانس ہوتا ہے اس میں تو اس میں ہم کو قصوروار نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے وہ ان والدین اور وہ بچے جو اپنی لاپاروئے کا مظاہرہ کر کے اپنے بچوں کو پیچھے لگا تھا اور دوسری بات ہمیں اتنے سرکولر سرکار کے آتے ہیں کبھی امتحان لو کبھی اسائنمنٹ بیس لے لو کبھی آف لائن لے لو ہم تضبط کا شکار رہتے ہیں اور کریں تو کریں کیا ہم تو اس میں بھی گورنمنٹ کو ایک کنکریٹ پالسی لینی چاہیے آپ نے کہا کچھ لوگ بڑے جو ہے متاثر ہو گئے تو یقین ہی بات ہے آیا ہے لیکن ہم نے گورنمنٹ نے یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ نے کہ ہم آپ کو ون ٹائم فائننسل ایسسٹنس دے گئے ہم سے وہ ڈیٹا بھی لیا گیا اگر وہ فائننسل ایسسٹنس ہمیں آتی ہے تو یقین جانو کہ ہم بچوں کو اس میں مدد کرنے کی کوشش کریں گے